رحمان الرحیم الحمدللہ رب العالمی والصلاة والسلام على نبیل امیل مکیل مطمئن علیتہ ابتعامین سید الوہی ورسی راجی موزی ورکو کبیل تقریب صاحب الوہار والسکینہ المدفون بیادی مدینہ بالقاسم المحام وعلا حطرت الطیبین الطاہرین المعسومین الذین اظہب اللہ عنہ رجزہ وطحرہم تقریبا سلام ورحمان الرحمن الرحیم اما معدو فقد قال اللہ تبارکہ وتعالی فی کلام الیبین وواستق السالبین بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام ورحمان الرحمن الرحیم جس میں اللہ فرما رہا ہے دوسری شہ بنا ہی نہیں کرتے گندوں کے دانے زمین میں فنا ہوتے ہیں تو لہل ہاتے ہوئے کھیر تیار ہو فنا ہوتا ہے تو جوانی آتی ہے جوانی فنا ہوتی ہے تو بڑھاپا آتا ہے بڑھاپا فنا ہوتا ہے تو بہت آتی ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے کہ انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے ایک بدن اور ایک روح لیکن آج سے چودہ سو سال پہلے کائنات کے سب سے بڑے فلسفرز ہیں جو بارہ چودہ تک تھے انہوں نے دنیا پر یہ واضح کیا کہ انسان جسم اور روح کے مجموعے کا نام نہیں ہے اس لیے کہ جسم ہے فنائے محض روح بقائے محض روح کو فنا نہیں بدن کو بقائے فنا اور بقائے آپس میں مل نہیں سکتے جب تک درمیان میں جو رابطہ ملانے والا نہ ہو اور وہ رابطہ جو جسم اور روح کو ملاتا ہے اسے کہتے ہیں نفس ناطقہ بدن کی درخواستوں کو روح تک لے جاتا ہے روح کے فرامین کو بدن تک پہنچاتا ہے یہ کہلاتا ہے نفس ناطقہ پورے قرآن میں نہیں ملے گا کلو بدنن زائقت الموت کلو روحن زائقت الموت نہیں ملے گا کلو نفسن زائقت الموت یہ جو درمیان میں رابطہ ہے نفس ناطقہ یہ موت کا مزا چکتا ہے چکتے ہی ٹوپ جاتا ہے بدن الگ ہو جاتا ہے وہ الگ ہو جاتا ہے ہی ٹوپ جاتا ہے تو ہر متنفس نے موت کا ذائقہ چکتا ہے یار رکھئے انسان مر سکتا ہے مگر انسانیت کبھی نہیں مر دی انسان اور ہے انسانیت اور اب یہ مسائل تو انہی علماء کرام کا حق ہے کہ بیان کریں میرے جیسا کمزور علم کا انسان کیا بیان کر سکتا ہے انسان کے اجزاء ہیں آر پانی مٹی ہوا چار اللہ نے ایسے چار انسان میں جمع کیے ہیں چاروں کا خاندان اللہ چاروں کی نسل الگ چاروں میں شکل الگ چاروں کا مزاج الگ ایسے چار جمع کر دیئے جب تک چاروں میں صلح رہتی ہے میں زندہ ہوں اللہ جہاں چاروں میں انپن بھی میں اللہ کو پیارا ہو گئے سارے دنیا کچھ کر لگایا میں نے جب بھی کسی سے پوچھا بھائی کیا حال ہے کہنا کہ کیا آپ بتائیں تھک جاتے ہیں کیوں تھک جاتے ہو یہ خاکی بندے جو ہوئے بھائی تمہارے اندر چار اناثر ہیں ہوا بھی تو ہے اپنے آپ کو ہوای بندہ کیوں نہیں کہتے ہو آگ بھی ہے ناری بندہ کیوں نہیں کہتے ہیں ہوا ہے ہوای بندہ کو مگر ہر ایک پوزید ہے کہ چار نام ایک قلے میں آہ 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 تو یہ مسئلہ میری سمجھ میں نہیں آرہا تھا میں نے یہاں آکر قبلہ سے پوچھا انہوں نے حل کر دیا ان کا بھائی نظیم صاحب میرے پاس ایک کلو گندم تھا ہوا میں ڈالا اڑھیا پانی میں ڈالا سڑھیا آہ آگ میں ڈالا جل گیا ہاتھ میں ایک دانہ ڈالا تھا اس نے سو واپس کر دیئے آہ 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 چوتھے نے امانت واپس کی تم ایسے امین کا نام کیوں نہ دوں توجہ ہے نا سائے صاحب یاد رکھئے انسان بنتا ہے ان اناثر اربعہ سے اور انسانیت کے بھی انصر ہیں انسان کے اناثر ہیں آگ پانی مٹی اور ہوا اور انسانیت کے اناثر ہیں حکمت عفت شجاعت اور عدالت کیونکہ انسان تین چیزوں کا مرکب ہے بدن روح اور نفس ناتقہ توجہ رہے ہیں ان تینوں میں سے ہر ایک زندہ رہنے کے لیے خوراک کا طلب گا رہے ہیں بدن کو بھی خوراک چاہیے روح کو بھی خوراک چاہیے نفس ناتقہ کو بھی خوراک چاہیے بدن کی خوراک ہوئی ہے جو ہم آپ سب کھا لیتے ہیں فروت ہو گیا روٹی ہو گئی سالن ہو گیا اور روح کی خوراک صرف ایک ہے جسے کہتے ہیں پاکیزہ محبت نفس ناتقہ کو بھی خوراک چاہیے اس کی ایک ہی خوراک ہے جسے کہتے ہیں عبادت جب بطن کو خوراک ملتی ہے تو چار خلتیں پیدا ہوتی ہیں سودا، سفرہ، بلغم اور خون جب نفس ناتقہ کو خوراک عبادت ملتی ہے اس میں بھی چار خلتیں پیدا ہوتی ہیں حکمت، عفت، شجاعت اور عدالت اور جب روح کو خوراک محبت ملتی ہے اس میں بھی چار خلتیں پیدا ہوتی ہیں میلان، رجحان، عشق اور مبدت اللہ عبادت اللہ عبادت مجھے افسوس ہے میں اپنے کمزوری کے سب زیادہ دیر تک تو زحمت دے نہیں سکتا باہل کی پھل کی تشریح کر کے میں یہاں چاہتا ہوں حکمت کسی کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں جو دوائیں بیچے وہ حکیم ہیں اگر دوائیں بیچنے والا حکیم ہے تو قرآن حکیم کے کیا مانی ہے اللہ اللہ جو دوائیں بیچتا ہے اسے طبیب کہتے ہیں طبیب اور ہے حکیم اور ہے یہ علمی مسائل ہیں کیونکہ ہمارا ممبر ممبر علم ہے اور مجھ سے پہلے اور میرے ساتھ ایک متباہر عالم تشریف رکھتے ہیں اس لئے میں بڑے ڈرتے ہوئے ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں پورے فلسفے میں حکمت کی تعریف کیا ہے اشیاء کی حقیقتوں کو اس طرح جاننا جیسے اللہ نے ان حقیقتوں کو بنایا ہے اسے کہتے ہیں حکمت اشیاء کو جاننا تبابت ہے اشیاء کی حقیقتوں کو جاننا حکمت ہے توجہ ہے صاحبہ اور حکمت کی کیا تعریف ہے فلسفے میں دیکھنے میں انسان ہو مگر اشیاء کی حقیقتوں کا اتنا بڑا عالم ہو کہ جب بیان کرنے لگے اس پر خدا ہونے کا شبہ ہو جائے اب اتنے بڑے حکیم کو کہاں تلاش کریں ہم نے قرآن سے پوچھا کہ آپ کوئی نشان دہی کریں اللہ کی کتاب میں آواز دی اِنَّهُ الْعَلِيُّ الْحَكِيمِ اتنے بڑے حکیم کا نام علی ہے اشیاء کی حقیقتوں کو جانتا ہے اسی لئے اس نے بار بار اعلام کیا کہ میں اشیاء کے حقیقتوں کو جانتا ہوں اور اگر تمہیں میرے دعوے کی سچائی چاہیے سلونی سلونی پوچھو جو پوچھنا ہے پوچھو اور سنتے ہو جو آج مجھ سے پوچھے گا نہیں اسے دنیا میں کوئی پوچھے گا نہیں پوچھو ایسے مشکل سوالات پوچھے یعودیوں کے ربیوں نے اور عیسائیوں کے پادریوں نے کہ کہیں تو علی کو لا جواب کریں گے انہیں کیا پتا جو لا جواب ہو جائے وہ علی کیسا ہے نارے نارے اسے پوچھا آپ کا اللہ سمیع اور بصیر ہے فرمایا ہاں آئے کہ کوئی ایسی شاہ بھی ہے جو آپ کا اللہ نہیں دیکھتا مہارا نے فرمایا میں جانتا ہوں ایک شاہ ایسی بھی ہے جسے میرا اللہ نہیں دیکھتا کہنے لگے آج علی فس گئے بڑا اللہ ہو اور دیکھتا نہ ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے فرمایا واللہ ماں قضب تو ولا قضب تو خدا کی قسم نہ کبھی علی نے جھوٹ بولا نہ کسی نے جھٹلانے کی جورت کی میں پھر کہتا ہوں میں ایک ایسی شاہ جانتا ہوں جسے میرا اللہ نہیں دیکھتا سب نے مل کر قاضید نہیں بیانا ذرا بضاحت تو فرمائیں مولا نے فرمایا ہو پادری ہو ہو ربی ہو جاؤ میرے بیان کی تردید کر کے دکھاؤ کہنے کہ کون سی شاہ آپ پہ اللہ نہیں دیکھتا فرمایا میرا اللہ خواب نہیں دیکھتا مولا کی لاکھتا توجہ آنا صاحب آنا اس لیے کہ خواب کے لیے نین ضروری ہے اور میرا اللہ لا تاقضہو سے نہ تم ولا نوم کا مالک ہے نہ اسے اونگ ہاتی ہے نہ نین ان کا لے بھائی علی نے تو چشم زدن میں مسلحی اور کر دیا کہنا کہ آپ کی کتاب ہے قرآن کا اس کا دعویٰ ہے لا رب ملا یابسین اللہ فی کتابی مبین ہر خوش کو تر اس کتاب میں ہے کوئی ایسی شئے آپ جانتے ہیں جو اس کتاب میں نہیں ہے کہ قرآن میں جانتا ہوں کہ قرآن میں بھی نہیں ہے کہا نہیں ہے کہ یہ علی وہ کون سی شہر کہا قرآن میں جھوٹ نہیں ہے تو یہ کہتے میں وہاں سے چل دیئے سارے ربی اور پادری اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے پیغام کو کن سینوں میں رکھتا ہے توجہ ہے نا صاحب آلہ تو اسے کہتے ہیں حکمت پھر ہے عفت عفت کے کیا مانا ہے انسانیت کا دوسرا انسل ہے عفت دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پہ ترجیح دینا چاہے دشمن ہی کیوں نہ ہو اسے کہتے ہیں عفت اب جو ہے یا نہیں پھر ہے شجاعت لوگ سمجھتے ہیں کسی کو مارنا پیٹنا کا نام ہے شجاعت شجاعت اس کا نام نہیں ہے بیترہ پہ جذبات پہ قابو پانا دو مقامات پر عائش میں اور تائش میں اسے کہتے ہیں شجاعت اور آخری انصر ہے عدالت عدالت کے کیا مانا ہے عدل مقابلے میں ہے ظلم کے اور ظلم کی تعریف یہ ہے وَدُو شَيْعَلَى مَحَلِ غَيْرِهِ ظُلْمُن کسی شے کا وہاں ہونا جہاں اسے نہ ہونا چاہیے یہ ظلم ہے اور ہر شے وہیں ہو جہاں اسے ہونا چاہیے اسے عدل ہے جہاں چاہیے کہ خلاف عمل ہوگا ظلم ہو جائے یہ روز مرہ کی باتیں ہیں میں بازار گیا ٹوپی لینے کپڑے کی وہ ملی دس روپے میں جوتہ خریدنے گیا وہ ملا ہزار روپے میں ٹوپی کو سستہ سمجھ کے پاؤں میں ڈال دیا جوتے کو مہنگا سمجھ کے سر پہ رکھ لیا جس نے دیکھا کاموالا آپ نے بڑا ظلم کیا میں نے کہا بھائی میری مرضی جسے چاہا سر پہ رکھا جسے چاہا پاؤں میں ڈالا ان کا یہی تو ظلم کیا آپ نے آپ نے کو کام کیا جو نہیں کرنا چاہیے جسے سر پہ بٹھانا تھا اسے گرایا کیوں جسے پاؤں کی ٹھوکروں میں لکھنا تھا اسے ساتھ چھکایا کیا اللہ 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 دیکھو نا انسان موازنے کرتا ہے نا اللہ 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 تھا بڑا قیم تھی انٹشت جس کو کجھے چھوا کے نہیں تھا بالکل نکو اور مہنگا ہزاروں روپے کا میں نے اس ٹوٹے ہوئے گلاس میں مٹی کا سستہ سمجھ کے تھوک دیا اور اگالدان میں پانی پی لیا جس نے دیکھا کہ مولانا بڑا ظلم کیا میں نے کہا بھئی ایک ہی محفیل میں دونوں بیٹھے تھے جسے چاہاں مو لگایا جسے چاہاں میں نے پھرے کر دیا کلنگا یہی تو ظلم کیا جسے مو لگانا تو اس میں تھوکا کیوں اور جس کے مو میں تھوکنا تھا اسے مو کیوں لگا تو انسان کا ہر عمل ویسا ہی ہو جیسا اسے ہونا چاہیے اس چاہیے کی اسطلاح کو عدل کر دی اللہ عادل ہے کیا مطلب اس کا ہر کام ہر فیل ہر آل ویسے ہی ہے جیسا اسے ہونا چاہیے جب حکمت عفت شجاعت اور عدالت پورے اعتدال کے ساتھ جمع ہو جائیں اسے کہتے ہیں انسانیت اور جو انسانیت کے ان اناثر کو باقی بچاتے ہوئے اپنی جان قربان کر دے اسے کہتے ہیں شہید انسانیت یہ پناہ عفت کی مثال بھی ایک اگر ڈھونڈ ہو کہ تو اسی گھر میں ملے گی یزیدی فوج کا جرنائل تھا مولا کو گرفتار کرنے آیا گھوڑے کے لگام میں ہاتھ ڈال کر جھٹکا دیا انیچے اترے میں گرفتار کرنا چاہتا ہے مولا نے فرمایا گرفتار کر لینا مگر ایک بات تو بتا یہ بولتے وقت تیری زبان میں لکنت کیوں آ رہی ہے کہا بہت دور سے پیچھا کر رہا ہوں پیاس سے نڈھال فرمایا اچھا پھر اس طرح کر پہلے پانی پی لے پھر گرفتار کر لینا فرمایا آپ بات بھائی مشکوں کو مو کھول دو مشکوں کو مو کھول دے ایک ایک سپاہی کو پانی پلے غازی نے کہا مولا پانی تو بچ گیا کہا یہ جاندار بھوڑے بھی بیچارے بیاسے ہیں ریت گرم ہے ان کے پاؤں تک گئے ہوں گے باقی پانی ان کے پاؤں پچھ رکھ پہلے انہیں خوب پانی پلاؤ پھر پانی ان کے پاؤں پچھ رکھ کہا مولا آپ بھی پانی بچ گیا کہا یہ سپاہی تو ہیں ان پر لوہے کے زریں ہیں یہ گرم ہو گئی باقی پانی ان کی زروں پچھ رکھتا کیوں میری عزیزوں جتنا پانی اس دشمن کو حسین نے پلایا اگر اسے سمحال کے رکھتا تو کیا دسویں کے دن چھ مہینے کے بچے کے لئے پانی کا سوال کرتا مگر واحری فرماب حسین پیاسا زبا ہوتا رہا مگر اس کے مو سے نہ نکلا کل میں نے تمہیں اتنا پانی پلایا تھا آج مجھے پیاسا کم زبا کرتے ہیں کسے کہتے ہیں ایک فرماب مگر اس حفت کا نتیجہ کیا نکلا دسویں کی صوبوں تک تم بیٹھا رہا دشمن کی فوج میں دسویں کی صوبوں کو شہزاد علی اکبر نے آزان دی آزان کے آواز سن کر وہ مرے ساتھ سے کہتا ہے خور کیا یہ جھنگ رکھ نہیں سکتی کہ نہیں تُو گھیر کے لائے پہلا حملہ بھی تُو کرے اس نے کہا تم نے تو کہا تا گھیر کے لاؤ اب تُو مارنے کی باتیں کرتے ہو نہ چلا جاتا ہے نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے بڑی مشکل سے کمر پکڑ کے اٹھا خیمے کی طرف چلا خیمے سے اس کا بیٹا نکل رہا تھا دا لی اپنے حق اس نے باپ کو دیکھا تو موہ موڑ لیا اس نے کہا بیٹا اسلام بھی بھول گیا اللہ نے کہا سلاموں پہ موسم تو گزر رہے ہیں میں نے روکا نہیں تھا کہ لگام میں ہاتھ نے ڈا اب اسے گھیر کھلایا ہے زندہ نہیں بچتا عزیز آنے مہترم کوئی جواب نہ بڑھا اس سے تو مولا کی طرف بڑھا مولا کے رکاب پہ سر رکھ کر ایک جملہ کہا اہتا تو یہ اپنا رسول اللہ رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئے مولا نے ایک ہاتھ ماتھیں پہ رکھا ایک ہاتھ یہاں رکھا ماتھا چوب کر کہا بھائی ہو اور ہم نے ماتھ کی ادھر بھائی کہا جلدی سے علی اکبر اترے چچا ہو اور میرا سلام شہزادہ قاسم نے کہا چچا ہو اور میرا سلام حبیب ابن مذاہد نے کہا میں پچپن کا ساتھی تھا مجھے تو حسین نے بھائی نہیں کہا بڑا خوش نصیب ہے تو بھائی بن گیا یہ مبارک کی آوازیں خیمے میں پہنچیں شہزاد یہ کونہیں نے سنیں گلائی آن و محمد یہ کیسی آوازیں ہیں شہزادہ نے کہا اممہ وہ جس نے مامو کا راستہ رو کر لگام کو جھٹکا دیا تھا وہ مجرم آیا ہے پھر کیا ہوا کہ مامو نے اسے بھائی کہہ دیا ہے فرماتیاں چا بھی باہر جاؤں ایک اور کے دائیں کھڑے ہونا ایک پائیں کھڑے ہونا مامو ہر کہہ کے بات کرنا کہنا اممہ سلام کہیں بچوں نے سلام دیا ہر کا چہرہ حلدی کی طرح زرد ہو گیا مولانا نے کہا ہر کیا ہوا کہ مولا میں بہت بڑا مجرم ہوں میں نے جب رستہ روکا تھا میں نے محمد سے سیدانیوں کے رونے کی آوازیں سکھیں آپ میرے سے بھارشی بنیں علی کی بیٹی سے معافی لے دیں مولا آگے ہر پیچھے اب باس غازی نے علم کا سایہ کیا ہوا مولا خیمے کے اندر ہر خیمے سے باہر کہا بہن مبارک ہو بھائی ہر آیا ہے شہزادی کے آنکھ سے آنسوں کے قطار پہ پڑی کہا بھائی آیا روتی جو ہے کہا اسی لئے رو رہی ہیں جب یہ دشمن بن کے آیا تھا ہم نے اسے پانی پلایا تھا آج بھائی بن کے آیا ہم نے اس کے کوئی خدمت نہیں یہ باتیں ہو رہی تھی بھرک کے چیخیں نکل رہی ہیں چیخ مانک کے کہتا ہے گناہکار امت کو بخشوانے والی ماں کی بیٹی تجھے اپنی امہ کی چادر کا واسطہ مجھے معاف کر دیں یہ ہے انسانیت کی میراد حسین نے تو کہا تھا میں نے معاف کیا اور بہن حسین سے بڑھ گئی فرماتی ہے بھائی اور مجھے شرمندہ نہ کریں کناہکار ماتھی مانگے کریم شرمندہ ہو رہا ہے یہ ہے میراد انسانیت فرمایات شاہ میں تم سے دو وعدے کرتی ہوں ایک دنیا کا ایک آخرت کا دنیا میں یہ وعدہ ہے کہ اگر اس بے حیاء قوم نے مجھے محلت دی میں حسین سے پہلے تیری لاش پہ آگا ہوں اور بھائی ہر کہتے تیرا ماتم بھی اور آخرت کا یہ وعدہ ہے کہ تجھ سے پہلے جنت میں نہیں جاؤں گی پہلے تجھے بھیجوں گی پھر جاؤں گی یہ ہے عفت کا گھرانا دوستو اگر انسانیت کا درس ملتا ہے تو اسی درس سے ملتا ہے اسی گھر سے ملتا ہے فداوند عالم ان ہستیوں کے سطحے میں آپ کے مرمومین کو عالی علیم جگاتا ہے ملک امداد حسین صاحب مرموم علی اللہ و معقامہوں کے حسنات میں اضافہ کریں صحیحات سے ترکزر فرمائے اور آپ کی تشریف آپ بھی کو عبادت میں شمار فرمائے اور جو جو تمنا لے کر آپ آئے ہیں خدا ہونے کی رکھیں اچھا بھائیو خدا حافظ حافظ